دوستو سوامی ویبیکنند اور سکچہ درسن سے جھوڑے ہر ایک سمسیاؤں کا ہر ایک پرشن کا حل ایک ہی ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سوامی ویبیکنند کا سکچہ درسن کیا تھا ویبیکنند جی کا سکچہ میں یوگدان کیا تھا سکچہ کے ادیس سکچہ کے صدھانت اور سستاک کی ویسے ستائیں ہر ایک پرشنوں کے جواب اس ویڈیو میں تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو پرارام کرتے ہیں دوستو پہلے تھوڑا ویبیکنند جی کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے سکچہ سے سمبندید ان کے ویچار کیا تھے تو سب سے پہلے دیکھئے سوامی ویبیکنند جی ایک مہان سکچہ ساستری کے روپ میں مانا جاتا ہے ان کے انسار سکچہ کا لقش منوس سے نرمال کرنا ہے منوس سے انسانیت کا نرمال کرنا ہے سکچہ اس پرکار کی ہونی چاہیے جو بالک کے ویتیتو کا سنتولت وکاس کرے کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کرے بیلنس ڈیولپمنٹ کرے سنتولت وکاس کرتے ہوئے انہیں سنگھرس میں جیون سٹرگل فل لائف کی بادہاؤں کا سفلتہ پروک سامادھان کرنا سکھا دے سکچہ کا ادیس ہونا چاہیے کہ جو بھی سٹرگل آرہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہمیں سامادھان دیلا دے ایسے سکچہ ہونی چاہیے تتکالین سکچہ کے بارے میں انہوں نے دیکھی انہوں نے کیا کہا تھا تتکالین سکچہ کو انہوں نے ماتر گیان ڈھوڑنے والی پرکریا کہا تھا بلکل صحیح کہا تھا یہاں پہ نمبر جس کے پرسنٹیں جالا ہوتے ہیں وہی جیدہ گدیمان ہوتا ہے تو تتکالین سکچہ کو انہوں نے ماتر گیان ڈھوڑنے والی پرکریا کہا تھا ان کی انسار وہ سچھا پورتا بیکار ہے جو بالک کی سریجن چنطن وہ سریجن چھمتا کا وکاس نہیں کرتی مستسک کی سکتی نہیں بڑھاتی چریتر کا نرمان نہیں کرتی مانسی کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کرتی مطلب ان کی انسار وہ سچھا بیکار ہے جو سریجن اور چنطن وہ سریجن چھمتا اور وکاس چھمتا کا وکاس نہیں کرتی ماستسک سکتی کا وکاس نہیں کرتی چریتر کا ننوار کرتی اور منوسیٰ کو اپنے پیرو پر کھڑا کرنا یعنی کہ منوسیٰ کو آتم ننوار نہیں بناتی وہ سکچا بلکل بیکار ہے تو یہ تھا تھوڑا ساس ویویکا ننجی کے بارے میں سکچا کے بارے میں ان کا ماندنا اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سکچا کے کونسپٹ کیا دیئے ٹھیک ہے ان کے انسار سکچا کیا تھا یہاں پر تھوڑی سی سپیلنگ مستے کے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو سکچا کے بارے میں ویویکا ننجی کا کونسپٹ یہ تھا اور دھارڑا یہ تھی سوامی جی نے سکچا کو ایک ایسے گیان کوسل کے روپ میں سویکار کیا جو منوسیٰ کے بھوتک ایوام ادھیاتمیک دونوں پرکار کے وکاس کے لئے آوستیک ہے بھوتک ایوام ادھیاتمیک دونوں پرکار کے وکاس کے لئے آوستیک ہے منوسیٰ کے بھوتک وکاس کی درشتی سے انہوں نے ادوست کیا کہ ہمیں ایسی چچا چاہیے جس کے دورا چریتر گھٹن ہو من کا بل بڑھے بدھی کا وکاس ہو من رسو سوالمبی بنے اور اس کے ساتھ ادھیاتمیک وکاس کی درشتی سے ادوست کیا کہ سکچا منوسیٰ کی انترنہیت پورتہ کا ابھی وکتی ہے مطلب دیکھئے بیویکا ننجی کا ماننا تھا کہ سکچا بھوتک اور ادھیاتمیک دونوں پرکار کا وکاس کرے بھوتک وکاس میں انہوں نے کہا سکچا ایسی ہونی چاہیے جس کے دورا چریتر نرمان ہو من کا بل بڑھے بدھی کا وکاس ہو منوسیٰ سوالمبی بنے اور ادھیاتمیک وکاس سے ان کا ماننا تھا کہ منوسیٰ پویتر بنے اس کی آتما سوچھ بنے وہ سب کے پرتی پی پریم اور سہانبھوتی کی بھاونہ رکھے بھگوان سے وہ جڑا رہے بھکتی میں وہ لین رہے تو یہ تھے بیویکا ننجی کے سکچا سے سمبھلنید کونسپٹ ان کا ماننا تھا کہ سکچا ایسی ہونی چاہیے جو بھوتک اور ادھیاتمیک دونوں پرگار کا وکاس کرے ٹھیک ہے اب آئیے نیکس دیکھتے ہیں دوستو سوامی بھی کہنا جی کہ سکچا درسن کے ان کی ادیس سے کیا تھے سکچا کا انہوں نے پرپس کیا مانا سکچا کے دورا ہمیں کیا پرابت کرنا چاہیے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سکچا کے دورا منوسیٰ کے سارڑک وکاس ہونا چاہیے سوامی جی بھوتک اور ادھیاتمیک دونوں کی وکاس کے لیے سارڑک کی وکاس آسکت مانتے تھے منوسیٰ کے اچھت سارڑک وکاس ہونے پر ہی بھوتک اوستاؤں کی پورتی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بھوتک اوستانین جی کا ماننا تھا دوسرا تھا اس سکچا کے ادھے بھوتک ایوان مانسک وکاس انہوں نے منوسیٰ کے بھوتک وکاس پر بل دیا جسے اس میں گیان بھکتی اور یوگ سمباؤ ہے تو سکچا میں گیان اور بھکتی کے بارے میں بھی پڑھایا جانا چاہیے یہ ماننا تھا نیکس دیکھتے ہیں دوستو ادھہاتمیک وکاس ادھہاتمیک وکاس مطلب سوامی جی منوسیٰ کے جیون کا انتی مدیس آتمانو بھوتی مانتے تھے ان کا مطہ تھا کہ آتمانو بھوتی کے لیے بالک ادھہاتمیک وکاس ہونا چاہیے بھگوان سے جڑا ہونا چاہیے بھکتی میں لین ہونا چاہیے بھکتی کی بھاؤنا اس کے اندر ہونا چاہیے چوتھا دوستو چریترک اور نیتک اور دھارمیک وکاس کو بھی سکچا کا ادھے سے مانا سوامی جی کنوسار دربلتہ پاپ ہے دربلتہ سارڈک یا مانسی کچھ بھی ہو سکتی ہے اتی دربلتہ سے بچنے کے لیے منوسیٰ کو نیم سیم رکھنا چاہیے منوسیٰ نیم اور سیم تب ہی رکھ سکتا ہے جب اس کا چریترک اور نیتک وکاس ہو تب ہی اس میں دھارمیک چیتنا کا وکاس ہو سکتا ہے تو یہ چار سکچا کے ادھے سے ویبیکہ نینجی کے سکچا درسن کے دو اور ادھے سے دیکھ لیتے ہیں فڑا فڑ سے ویوہ سائک ادھے اور ساماج سیوہ ادھے سوامی جی بھوتک جیون کی آساکتاؤں کی پورتی کے لیے بالک کا ویوہ سائک وکاس آوستک ماندے تھے سکچا اس پرکار ہونی چاہیے جو کی ایک ویدیارتی کا ویوہ سائک وکاس کر سکے اس کو آت مجھنے پر بنا سکے اس کو بے روزگاری سے بچا سکے وہ ویدیارتی اپنے جیو کا پارجن کا سادھن کر سکے سکچا کے مادہم سے سوامی جی منوش میں پرماتما کا نیواز مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ ہر ایک ویقتی کے اندر پرماتما نیواز کرتا ہے وہ منوش کی سیوہ کو اسور کی سیوہ مانتے تھے بالک کو سماج سیوہ کا پارٹ سکچا کے مادہم سے دیا جانا چاہیے یہ ویویکہ ننجی سکچا کے ادھے سے مانتے تھے آپ نے رام کرشن میسن کی استھاپنا کر کے سماج سیوہ کرنے کا پرامرس بھی کیا تھا تو سوامی جی سویم ایک سماج سیوی تھے وہ سماج کے لیے لڑتے تھے سماج کے لیے کھڑے رہتے تھے سماج کی سیوہ کرتے تھے اور سماج سیوہ کو پرمک سکچا کا ادھے سے مانتے تھے تو یہ دہ توستو سوامی جی ویویکہ ننجی کے دوارہ سکچا کے ادھے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سوامی ویویکا نین جی کے سکھا درسن کے سدھانت کیا تھے دیکھیں اگزامز میں کبھی آپ کے ادھے سے پوچھتا ہے تو جب ادھے سے پوچھے گا تو آپ سوامی ویویکا نین جی کے بارے میں تھوڑا لکھ دیجئے گا اور تھوڑا ان کے کانشپٹ کے بارے میں لکھئے گا اور ان کے ادھے سے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے گا اگر سوامی جی کے سکھا درسن کے سدھانت پوچھتا ہے یا سکھا درسن کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریے گا تو اس میں سکھا درسن انہوں نے کیا مانا تھا تو سب سے پہلے سوامی ویبکا ننجی کے سکھا درسن کے ادھار بچ سنداند میں پہلا سیدھاند یہی ہے وہ اس سیم دیکھیں ایک ہی چیز ہوگی ادیس اور سیدھاند بہت ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے ملتا جلتا ہوگا تو پہلا سیدھاند کیا تھا بھائی سوامی ویبکا ننجی کا ماننا تھا کہ سکھا ایسی ہو جو بالک کے سارڑک مانسی کے اون آتمک وکاس کر سکے ٹھیک ہے سوامی ویبکا ننجی کے انسار سکھا ایسی ہو جس میں بالک کے چریتر کا نیرمان ہو من کا وکاس ہو اور بدھی وکسیت ہو یہ سیدھاند آپ دیکھتے رہی ہے ویبکا ننجی ایک ماننا تھا کہ بالک اون بالکہ اور دونوں کو سمان سکھا دینی چاہیے دیکھیں یہ کچھ ایسے مت ہیں جو ہر ایک ویدوانوں کے دورہ ایک ہی چیز کہی گئی ہے بالک اور بالکہ دونوں ایک سمان ہیں ان میں کوئی وینتہ نہیں ہے ان دونوں کو ایک سمان سکھا دینی چاہیے چوتھا دوستو سوامی ویبکا ننجی کا انسار دھارمک سکھا پستکو دورہ نہ دے کر آچرل ایوم سنسکارو دورہ دینا چاہیے دھارمک سکھا پستکو دورہ نہیں سیکھا جا سکتا یہ آچرل کے دورہ سیکھا جا سکتا ہے گھر پریوار میں ایک دوسرے سے سنسکارو دورہ سیکھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے دوستو پاٹھ کرم میں لوکی کے اوم پرالوکی دونوں پرکار کی مطلب مورل اور سپریچول ٹھیک ہے آپ کو مورل اور سپریچول دونوں پرکار کی ویسیوں کو اصطحان دینا چاہیے لوکی کے اوم پرالوکی سوامی ویبکا ننجی کا ماننا تھا کہ سکچا گرو گری میں پرابت کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا مطلب سیمپل سی بات ہے پیاسے کو کونے کے پاس جانا چاہیے کونہ پیاسے کے پاس نہ آئے ویدیارتی سویم چل کے گرو جی کے آسرم میں جائے گرو جی کے پاٹ سالہ میں جائے اور وہاں جا کے سکچا حاصل کرے تو سوامی ویبکا ننجی کا ماننا تھا سکچا گرو گری میں ہی پرابت کی جا سکتی ہے ساتھوہ دوستو سکچا کے اوم چھاتر کا سممن ادھک سا ادھک نکٹ ہونا چاہیے بلکل ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے سے باتیں کریں سر وہ ساتھ ہارالک میں سکچا کا پرچار اوم پرسار کیا جانا چاہیے سب ہی تک سکچا کو پہنچانا چاہیے یہ ہم سدھانت دیکھ رہے ہیں سکھ سوامی ویبکا ننجی کے سکچا درسن کے نوہ دوستو دیش کی آرثک پرگرٹی کے لیے تقنیقی سکچا کی ویوستہ کی جائے تیکنیکل ایجوکیشنز کے تیکنیکل ایجوکیشنز مطلب انجینئر سافر انجینئر ڈاکٹرز کریسی کے چھتر میں تیکنیکل تیکنولوجی کا یوز تو دیش کے آرثک پرگرٹی کے لیے تقنیقی سکچا کا استعمال کی بیوستہ کی جانی چاہیے دسوہ دوستو مانوی امراشتی سکچا پریوار سے شروع کرنی چاہیے مانوی ایک انسان کیسے انسان بنتا ہے دیش سے کیسے پریم کرنا ہے یا پریوار سے ہی شروع ہونا چاہیے تو سوامی بیویکنان جی ایک بہت بڑے ویدوان تھے بہت زیادہ اندوستان سے پریم کرنے والے تھے اور ایک سوویس سوویخیات سماج سے بھی بھی تھے تو بیویکنان جی کے یہ دس بندو ہیں دوستو جو سکچا درسن کے صدحانت کہے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکش ہم دیشتے ہیں دوستو سوامی بیویکنان جی کے سکچا درسن کی صدحانت نے ان کی ویسے استائیں ان کی پرمکھ ویسے استائیں کیا تھی سکچا کے بارے میں ان کی کیا ویسے استائیں تھی تو دیکھئے سب سے پہلے تو انہوں نے مانا کہ جیان ویقتی کے بھیتر ہوتا ہے انسان کے اندر ہی جیان ہوتا ہے بس ہمیں اسے جاغرود کرنا ہوتا ہے دوسرا من Augs میں پہلے سے ویدیان پورتا کی ابھی ویقتی پرکٹ کرنا ہی سکچا کا کارے گر دی ہے آپ کے اندر جو جیان ہے اسی کو پرکٹ کر دے اسی کو اُبھار دے یہی سکھا کا کار ہے یہ ہم سکھا کی ویسے ستائیں بتا رہے ہیں سوامی بیو کا ننجی کی تیسرہ دوستو چھاتر کو سویم اپنی پریسلام سے گیان کی کھوچ کرنی چاہیے سویم خود آ کے گیان کی کھوچ کرنی چاہیے چھاتر کو چوتھا دوستو سکھا کا کار ہے مارک درسن کرنا ہے جس میں گیان آن اندر سے باہر آئے ایک ٹیچر کیا ہوتا ہے بھائی ایک گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جو گیان کو اندر سے باہر لاسکے پانچھا دوستو سکھا کا کام بالک کے مارک میں ودنوں کا گھٹا کر وکاس کی سائطہ کرنے میں ادھیک ہو جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں اس کو ہٹا کر اس کے گیان کی ڈیبلپمنٹ کے لیے ہیلپ کرے چھتا دوستو سکھا سوچناوں کا وہ جمگھٹ نہیں ہے جس کو چھاتر کے مستقس میں بھر جائے اویس لی بات ہے مطلب رٹنے والی چیز نہیں ہے ایڈیوکیشن اس کے مستقس میں بھر دیا جائے یہ تو اس کو سمجھایا جانا چاہیے اس کے وقتی تو اور اس کے وحبار میں اتارنا چاہیے ساتھ بات دوستو سکھا وقتی کو جیون سنگھرچ کے لیے تیار کرتی ہے ٹھیک ہے اور آٹھ بات دوستو سہن سلتا کا گھڑ اتی اتم ہے سہن سلتا یہ ٹولرنس ہمارے اندر بہت کم ہو چکی ہے ہم تھوڑے تھوڑے بات پر گصہ ہو جاتے ہیں جھگڑا کرنے لگتے ہیں برداس کرنے کے چھم تک کم ہوتی ہے تو اس سکھا بھائی اتم ہے مطلب سہن سلتا کا گھڑ اتم ہونا چاہیے سکھا میں اس پر ویسے سبال دینا چاہیے ٹھیک ہے نوہ دوستو سکھا پددیتی کا اتار پر پسچے میں ویدان دونوں سکھا کا سنیوگ ہونا چاہیے ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اتمک سکھا ویدک سکھا دونوں کا یوگ ہونا چاہیے دس بات دوستو سکھا سبھی کو دینی چاہیے ہر ایک گریب انسان ہر ورگ ہر جاتی اسطری پروش سبھی کو سکھا دینی چاہیے اور اسطری کی سکھا پر ویسے بل دیا جائے کیونکہ اسطری کی سکھا پر کیوں ویسے بل دیا جائے کیونکہ اسلامی مایتھولوجی کے انوسار یا پھر ہر ایک دھر میں اس چیز کو مانا گیا ہے کی ایک پوروش کی سکھا گھر کے چوکھٹ یعنی دروازے تک جاتی ہے جبکہ ایک اسطری کی سکھا وہ یوگو یوگو تک جاتی ہے وہ ونسو ونسوک تک جاتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جاتی ہے کیونکہ جب ایک اسطری ماں بنتی ہے تو اس کے بچے سب سے زیادہ اسی کے قریب رہتے ہیں اور اسی سے زیادہ سیکھتے ہیں اور ماں سب سے اچھی سکھا اور سب سے پرثم سکھا ہوتی ہے تو اسی لئے اس طریقے سکھا پر ویسیس بل دینا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں بس یہی تک اس ویڈیو کو یہی ختم کریں گے ہم نے سوامی بیویکا ننجی کے سکھا درسن کے ویسیس تائیں دیکھ لیئے اور سوامی بیویکا ننجی کے سکھا درسن کے ادھار بودھ سیدان دیکھ لیئے سکھا کے ان کے ادھر دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کیا ادھارالہ تھا ان کا کیا کانسیپ تاسیچھا کا وہ بھی جانا اور تھوڑا بہت سوامی بیویکا ننجی کے بارے میں جانا ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو میں ہمارا اور آپ کا ساتھ یہی تک امید ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی دیکھئے سارے نوٹس اور سارے کانسیپ آپ کو یہی بتا دیئے گئے ہیں اب تاریف آپ کی ہے کہ اس میں سے آپ کیسے نکال کر اگزامس میں لکھ سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جانکاری آپ تک شیئر کر کے لئے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو دیکھے کامین باکس میں متا نہ نہ بھولے مجھے خوشی ہوگی آپ کے کامینٹس پڑھ کر بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کے دیکھنے کے لئے آگے مجھے کس ٹاپک پر ویڈیوز بنانا ہے آپ پلیز وہ کامینٹ باکس میں بتائیے اور ایک خاص سوچنا اور خاص جانکاری اگر اس فارمیٹ کو آپ کو پیڈیوز میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ایک ٹیلیگرام گروپ کا لنک ہوگا آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بہت لیمیٹیڈ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ اس میں پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جوائن کریں گے تو میں وہاں پہ اس کا پیڈیوز فارم بھیج دوں گا ٹیلیگرام گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور انتتہ 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 اگر اچھا لگے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیگا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنا خوب کیا لکھئے جائے ہند جائے بھارک